میں مونیر احمد سوہل سرپینچ پنچائے تھلکہ چملوہ سفر آپ سبھی حضرات کا دل کی امی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میری بات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے میرا پریس پرانک کانتھرنس دینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج بانی حل کے اندر نایابت چملوہس کے متعلق کچھ پروٹسٹ کیا گیا اور کچھ باتیں بتائی گئے میں اس کے پسمنظر میں کچھ کہنا چاہوں گا پہلے یہ کہ میں پنچائی چملوہس کا اپر کا ایک سرپینچ ہوں اور ایک محدود دائرے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بات کرتا بھی ہوں اگر میں پوری بانی حال کا سرپینچ ہوتا تو جہاں کی مرضی آتی میں وہ اس حلقے کے لیے بات کرتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرا ہمسایہ سرپینچ چاہے وہ محمد یوسف ہو چاہے وہ فاروق نادیم ہو چاہے وہ نسرت مہیدین ہو چاہے وہ چاپناڑی سے محفوظہ جی ہوں یا تھاچی وگن سے نسارہ جی ہوں میری بہنیں ہیں وہ ان کی حصیت اور میری حصیت سرپینچی کے معاملے میں برابر ہے میں یہ کہوں کہ ایک سرپینچ مہومنگت اور چملوہس کی بات کریں اپنے علاقے کو چھوڑ کر پہلے اگر آپ اپنے علاقے کو صدارتے ہو تو اس کے بعد اگر آپ کہیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم چار پانچ پنچائتے ہلکا چملوہس رینو ویلے چملوہس کے اندر ہیں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمیں آپس میں کوئی حوصلہ شکنی یا دکی کا فروشی نہیں ہے ہاں البتہ ایک چیز میں ایک گلتی کی گئی اس وقت جس کے لیے ہمیں انہی لوگوں نے کورٹ میں جانے کے لیے مجبور کیا کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط سلحیں دی گئی الگ سے ایک پرپگنڈا کیا گیا افسروں کو غلط نوٹ سے دی گئی اور بلاکھر ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نے اپنا کارے خیر جو تھا وہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھا اور آج ہی کے دن ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اپنے وکیل سے یہ آرڈر کروایا کہ آپ بی سی رامبن کو ایک بار پھر یہ آرڈر نکلوائی ہیں ان کے نام کہ جناب والا ایک بار پھر اس کی نظر آسانی کریں اور وہ دیکھیں کہ اس میں قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے متعلق آپ اس نیابت کے بارے میں آگے کوئی قدم اٹھائیں یہ ابھی صرف اعلان ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر جس کا آرڈر آل شام کو نکلے گا ان لوگوں کو نجانے کون یہ بہکاوے میں لاتا ہے جو میری طرح ایک سرپینج ہے تو اس سرپینجی کے ناتے سے ان کو محدود دائرے کی اندر بات کرنی ہے اگر آپ ایمیلے ہو اگر آپ کوئی منسٹر ہو اگر آپ کوئی سیاست دان ہو پھر آپ کو سرپینجی سے سبق دوش ہو کے اسی میدان میں آنا چاہیے میں یہ کہوں گا کہ میرے علاقے میں کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا میں وہ معاف نہیں کروں گا کیونکہ میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کا مسئلہ حل کروں وہ کسی بھی طرح سے ہو اور ہماری آپس کی برادری میں جو رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ نہ کبھی معاف کرے گا نہ ہماری برادری معاف کرے گی اس کے پسن اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے جو نیابت چملواز کی کہانی ہے نیابت چملواز جس میں ڈولی گام کا ایریا تھا جس میں ترگام کا ایریا تھا جس میں مہومنگت کا ایریا تھا جس میں کھڑی کا ایریا تھا اس پر مشتمل ایک نیابت جو تھی وہ نیابت چملواز کے نام سے کہلاتی تھی تو جب بلوریا کمیشن آزاد صاحب کے وقت میں بنا ہم نے تب بھی پریزنٹیشن دی کہ آپ کھڑی کو الگ سے نیابت دے دو ڈولی گام کو بنی حل کے ساتھ ملاو وہ ابھی بھی ہمارا میمورینڈم ان کے پاس موجود ہوگا اور چملواز کی نیابت کو آزاد کر دو بہرحال اس وقت تو یہ نہیں ہوا بلوریا کمیشن ابھی نکالنا یہ تھا کہ کابینہ ساب کمیٹی بنائی گئے اور اس میں فیصلہ آیا کہ جہاں ہم کھڑی کو نیابت کی مانگ کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کابینہ ساب کمیٹی میں لیکن اس وقت کے حاکم اور یہاں کے جو ایم ایل اے تھے انہوں نے اپنی اثر و سوق سے اپنی تقدروں سے کھڑی کو تحصیل دلائی اور ہماری نیابت پھر وہی رہ گئی پھر ہماری نیابت کی بلڈنگ سینکشن ہوتی ہے جس میں ہمیں آپس میں تضاد ہوا اس وقت کے وقت کے تاثل دار نہیں تاثل دار انہوں نے گلت ایک وہ فیصلہ لے کے قانون سے ہٹ کے ایک فیصلہ لیا گیا کہ نیابت کو صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پہ تعمیر کروایا جا رہا تھا تو ہم نے اس وقت کے تاثل دار سے اس وقت کے ڈی سی صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ کو قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی منمرضی سے شاید مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں ویسی ہوتی کہ جو ہمارے خلاف تھی تو اس وقت انہوں نے ایک رپورٹ ہمارے خلاف پیش کی اور اسی کے متعلق ہم نے آنڈریبل ہائی کوٹ میں اپنی ریٹ پٹیشن دائر کی اور ریٹ پٹیشن دائر کرنے کے بعد آج ہم نے خود اپنے وکیل سے یہ آرڈر نکلوایا کہ آپ ڈی سی رامن صاحب سے یہ گزارش ان کے نام کروائیے کہ یہ دوبارہ سے اس کی نظر سانی کریں ابھی اس کا آرڈر نکل نہیں ہے کہ یہاں سے یہ ڈنڈورا پیٹنے کو شروع ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نائب تحصدار چملواز میں نہیں ہے ابھی نائب تحصدار ہمارا عرصہ انیس سو چورہتر سے بانی حال میں بیٹھتا ہے جبکہ ہمارا اپنا نائب تحصدار جو چملواز کا بنا تھا ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ یہ وہاں پہ کھولیں انہوں نے کہا مجھے کانون اجازت نہیں دیتا ہے تو بہرحال آج کے دن بھی ہمارے پاس نائب تحصدار چملواز کوئی جاوید احمد نام سے پرسو ہی آئے ہیں انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا ہے تو ہم نے پرسو ایک وقت جناب ایس ڈی ایم صاحب بانی حال کے پاس پیش کیا اور ایس ڈی ایم صاحب نے ہمارے سامنے ان کو پھون کیا کہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے یہاں پہ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ گرے لیو حالہ ٹھیک نہیں ہے مجھے دو دن کا وقت دیں تو بہرحال ایک یہ سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے یہ جو پربگنڈا میری پنچائت کا یا میری پنچائتوں کا کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے ہم اپنی پنچائتوں کا مسئلہ حل کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانے بھی جانتے ہیں لہٰذا میری ان افراد سے گزارش ہے کہ آپ چملواز کے معاملے میں یا تو ہم ناقابل ہیں یا تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے میں کسی آفیسر کی کوئی بدنامی نہیں کرنا چاہتا ہوں یا کسی کی عزت پر کوئی داگ اچھالنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میری یہ گزارش ہے کہ آنڈرے بل ہائی کورٹ سے آج آرڈر نکلا ہوا ہے وہ جب تک ہمارے آنڈرے بل کیا کہتے ہیں جنابے والا دسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر رامن کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو حل کریں گے خواہ و فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو وہ ہم مل بیٹھ کے آپسی لوگ آپس میں ہم چار پنچ پنچائدوں کے لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کریں گے اس میں کسی کو کوئی تانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے یہی میرا پریس کنفرنس کا مقصد تھا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سے الویدہ ہوتا ہوں شکریہ اس شہر کے ساتھ کہ ٹھہر جائے سنگ دل ہونے رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں شکریہ خدا آپ